ہمارا مطلب ہے وہ جو پچھلے چار مہینے سے سارے دنیا میں ایک بیماری فیلی ہے اس بیماری کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتانی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بیماری صرف جمہو کشمیر میں نہیں ہندوستان میں نہیں سارے دنیا میں فیلی ہے اور پردھان منتری جی پر ایک حسین وادی ہے سوزل پتری کے نام سے تو ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ اس علاقے کو بھی ڈیولپ کر کے ایک نئی ٹورسٹ ڈیسٹینی بنائے جس سے اس علاقے کا بھی ترقی ہوگا اور دنیا کو ایک نیا نظارہ دیکھنے کو ملے گا بنیادی بات تھی کہ آتم نربر بھارت کے پرچار کے لیے سارے دیش میں پردھان منتری جی نے اور ہمارے پارٹی ادھکش نے ہم سم کو آدیش دیا ہے ہم کوورڈ نائنٹین کے ایورنس کے لیے اس سارے علاقے میں آئے تھے اور میں بہت شکر گزار ہوں اس علاقے کے جو بزرگ رہنمہ ہے اور ہمارے جو گلام حمد صوفی صاحب ہیں جو ہمارے بلاک چیئرمن ہیں پارٹی کے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے دنوں سے ایک تالمیل بنایا ہے اور ان کی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ایمپورٹن یہ ہے کہ کوورڈ نائنٹین پر ہم جتنا زیادہ ایورنس کریں یہ ہم سب کا اپنے لیے بھی اچھا ہے اور جمعہ کشمیر کے لیے بھی اچھا ہے یہ بنیادی بات ہے یہ معاملہ بہت سنزیٹیو ہوئے رہا ہے ایک تو ٹورزم کے حوالے سے بھی اور سٹرٹیجکلی بیڑا ایمپورٹن ہے اس لئے میرا ماننا ہے کہ ان سبھی لوگوں کو ایمپور کرنا بہت ضروری ہے ان کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے جو ان کے کنسرنز ہیں جو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ڈیوکام صاحب سے بھی اور الڈی صاحب سے ان کے سبھی کنسرنز ٹیک اپ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ ایمیجیٹلی ایک ٹائم پیرڈ میں میٹیکیر بھی ہو جانے گا لوگوں کا شکریہ یہ میرے علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر جو اس سجل پتری میں ہیں میں نے ان کے ساتھ بہت دنوں کے بعد سے ان کے ساتھ تالمیل چل رہا ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ میرے آفز میں آ گئے کہ آپ یہاں پر آئیے اس علاقے کا مظاہرہ کریں لیکن میں جب یہاں آیا ہوں تو سنندر عمدر جی کو ساتھ لائے میں نے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ان کے مشکلات ہیں کل بھی میں نے ڈی سی صاحب سے کچھ ان کے کچھ مشکلات ان سے آگاہ کیا ہے اس نے یہ بولا کہ جو سوشل ڈسٹنس میں ان کے بچے ہیں ان کو پڑھائیں گے چاہے ان کا سینیٹائزر یا سوشل ڈسٹنس کے لیے جو بھی کوئی ایرنجمنٹس ہیں وہ چیپ ایڈکیشن آپ سب نے مانا ہے کل وہ تو انشاءاللہ دو چار دن میں ہو جائے گا باقی ان کا جو یہ روڈ کا مسئلہ ہے میں نے آلیڈی یہ روڈ کا مسئلہ بھی اٹھایا اور جو بجلی کا اہم مسئلہ ہے چھے مینے یہاں پر رہتے ہیں میں نے چیپ ایڈر صاحب سے بھی روکیسٹ کیا اور جو ایڈبل ہی ہمارے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے بات کیے کہ اب ہم نے ان کو تحریری طور لکھا ہے کہ یہ چھے مینے وہاں رہتے ہیں باقی میں ان کو کیوں یہ فیس چڑھتا ہے چھے مینے کا اس نے ہمیں ایشورنس دیا ہے کہ میں ان کو یہ کسی بھی طریقے سے ان کو یہ رائٹ آف کر دوں گا یہ بتائیں آپ یہاں پہ جو لوگ بی جی پی میں شرمی ہوئے ہیں ہمیں خوشی ہے اتنی خوشی ہوئی ہے تو باقی لوگوں کے لیے کیا پیغام دے گا ہمارا پیغام ہی ہے جو موجی جی کا پیغام ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ہم یہ لے کر چلتے ہیں ہمارا مقصد ہے صرف ڈیولپنٹ ڈیولپنٹ کرنا ہے اور لوگوں کو جو دکھتا رہا تھے اس کو ہمیں ایڈرس کرنا ہے